اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب فدق جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اور رسول اسلام کے بعد مدینہ سرکار نے وہاں غصب کر لیا چھین لیا تو جب خلافت امیر کائنات تکائی تو انہوں نے یہ حق اپنا واپس کیوں نہ لیا اور یہاں سے ان افراد کا یہ کہنا ہے کہ اگر علی اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے تو لے لیتے لہذا یہ حق نہیں تھا ان کا خودی سارے جوانیب کے ساتھ فیصلہ بھی سنا دیتے اب آپ نے سوال کیا ہے کہ علی نے کیوں نہیں لیا تو یہ بات علی کے گھر والے بتائیں گے سقیفہ کی وادیوں سے یہ جواب نہیں ملے گا آئیے علی کے وارثوں سے پوچھئے جو علی کے طرز حکومت پہ باقی ہیں جو سیرت علی کو اپنائے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے جو علی کے بچے ہیں ان سے معلوم کیجئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے جب سوال کیا گیا کہ مولا آپ کے جد امیر کائنات نے یہ حق واپس کیوں نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی مال کوئی غصب کرتا ہے تو اللہ غاصب کو اس کے غصب کی سزا دیتا ہے اور جس کا مال غصب ہوا ہے اس کے صبر کی بنیاد کے اوپر اس کی محرومی کی بنیاد کے اوپر حق سے اللہ اسے عجر عطا کرتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو حق چھیننے والے پہ لانت جو حق چھیننے والے پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ حق واپس لے لیں اور اس حق کے غصب ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ثواب اور عجر ہم کو اللہ نے دیا ہے اس لیے کہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس غصب کی بنیاد کے اوپر اللہ نے غاصب پہ عذاب نازل کیا ہے وہ واپس پلٹائے اور عذاب بھی رہے اور جس محرومی کی بنیاد کے اوپر جزا دیئے اس کو پلٹائے اور ثواب بھی رہے یہ ایک جواب مولا کائنات کے دوسرے بیٹے نے کہا ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے امیر کائنات نے یہ حق کیوں نہیں لیا تو مولا نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں اگر کسی کا حق چھینا جائے کسی کے اوپر ظلم ہو تو ہم اسے واپس کرتے ہیں واپس دلاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا حق کسی نے غصب کیا ہے تو اللہ ہمارا حق ہمیں واپس دلائے گا ہم خود اپنے ہاتھ سے وہ حق واپس اپنا نہیں لیں گے یہ دو جواب اس کے علاوہ سوال کیا جاتا ہے کیوں نہیں لیا علی لے لے تو اب خود ذات فاطمہ نہیں ہے دوسری بات امیر کائنات کو چین سے بیٹھنے کب دیا گیا ابھی اہم اور مہم کا مسئلہ ہے جو دین میں بیدتیں ایجاد کی گئی ہیں پہلے امیر کائنات اسے ختم کروائیں گے یا پہلے اپنے اس مادی مال کی طرف علی کی نگاہ ہوگی امیر کائنات تراویہ کو ختم کروائیں گے کہ باغ فدق واپس دلوائیں گے امیر کائنات دین کے دوسرے جو معاملات ہیں ان کو حل کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات تاریخوں نے لکھا خلیفہ کے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے درمیان ان کے پاس رہا باغ فدق خلیفہ سوہم نے آ کے اس کو مروان حمار کے حوالے کر دیا تھا تو اب جب حکومت کے پاس نہیں ہے تو واپس کہاں سے لیں گے اور اب ایک اس سے اہم مرحلہ کہ اگر مولا کائنات مروان سے لیں حق تو باغ فدق کے لیے ایک اور جنگ تیار ہو جائے اور پھر دنیا یہ لکھے کہ علی تو باغ فدق کے لیے لڑ رہے تھے علی تو اپنے ایک باغ کے لیے جنگ کرنے آ گئے اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھئے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا خیمہ دریہ کے کنارے نصب کیا گیا پسر ساتھ جب آیا تو اس نے کا دریہ کے کنارے سے خیمے ہٹائیے کیوں مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریہ کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے کیوں نہیں وہی پہ رہے اگر امام حسین اسلام دریہ کے کنارے خیمے نصب کیے رہتے اور کربلا میں جنگ ہوتی تو مورخ لکھتا کہ یہ جنگ دریہ کے کنارے کے لیے ہوئی تھی دین کے لیے نہیں ہوئی تھی لہٰذا اپنی پیاس کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے پیاسا رہنا برداشت کیا مگر جنگ دین کے لیے ہوگی اسی طریقے سے اگر مولا اے کائنات اپنے دور حکومت میں جنگ کرتے تو دنیا یہ کہتی کہ علی دین کے لیے کہاں لڑ رہے تھے علی تو مال کے لیے لڑ رہے تھے لہٰذا امیر کائنات کیوں واپس لیں گے تاریخ شاہد ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اپنے پاس رکھا باغ ان کے پاس ہے مگر عزتیں اہلِ بیعت کے پاس ہیں خجوروں کے درخت تم نے چھین لیے مگر باغِ جنت کیسے چھین ہوگے دنیا میں اپنی حکومت کے نشے میں چور ہوکے زہرہ کا حق تو چھین لیا لیکن مہشر میں باغذِ اہلِ بیعت کی بنیاد پہ یاد رکھنا باغِ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکو گے رسول کی حدیث بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی باغِ فدق کے چھیننے والے عجیب تھے باغِ فدق کے چھیننے والے عجیب تھے ایدھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے چس نے حق زہرہ کو چھینا وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اہلِ بیعت کے چھیننے والے دیکھیں گے کہ مہشر میں وہ جہنم کی آگ کا ایدھن بنیں گے پروردگار تجھے واسطہ ہے وارثِ بطول کو اس کائنات میں پھیج دے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو اور اہلِ بیعت کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں جو بھی شک و شبہات ہیں خود وارثِ اہلِ بیعت آئے گا تو سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين